السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کہانی ہے ایک کیپنن مرسٹر کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جسے ون فیمل آرمی کہیں آپ وزیرستان خیبر پختونخواہ کے صوبے میں سترہ اکتوبر انیس سو چراسی کو آنکھ کھولی وزیرا ملزئی جو واپڈا میں چیف اڈیٹر تھے ابتدائی تعلیم بنو اور مند میرم شاہ سے حاصل کی اور پھر لاہور اعلیٰ تعلیم کے لیے تشریف میں آئی این سی ایسی گریجوئیٹ کیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تحریک انصاف کی آئی ایس اف انصاف سرونٹ پڑریشن کے ساتھ رضا کرانا طور پر اور شوکت خانم کے لیے رضا کرانا طور پر کام کرنا شروع کر دیا پانچ سال تک کام کرتی رہی اور پھر دو ہزار دس میں شادی کرنے کے بعد ہمائی اور رضا خان اخواندی سے ڈیرہ غازی خان واپس چلی گئے دو ہزار دیرہ میں پی ٹی آئی نے انہیں گڑے علاقے میں ٹکڑ دیا اور حافظ ابتل کرین کے سامنے کھڑی ہوئی ان کا حلقہ تھا این نے ایک سو بہتر اور ہار گئی صرف تیزار چھ سو ترکاری بہت حاصل کیے اور یہ ڈیرہ غازی خان ٹو تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ واپس چلی جائے گی یہ عورت ہے اور یہ ایک خاندانی یہ سیاست ہے اور یہاں عورت کی نہیں چلتی اور یہاں عورت سے کھر کوئی نکون میں دیا جاتا لیکن پھر دو ہزار ٹھارہ میں اس نے وہ کر دکھایا جو کسی نے نہیں سوچا تھا دو ہزار ٹھارہ میں انہیں پھر دیرہ غازی خان ٹھری سے عمران ہاں نے ٹکڑ دیا اور اسے کھڑا کیا ویس لگاری کے سامنے ویس لگاری وہاں تین دفعہ جیت چکے تھے اور فروق لگاری کے بیٹے تھے اور وہ وہاں ان کی ابائی سیڑ تھی اور جو صدر رہ چکے ہیں لیکن اس دفعہ پچیس ہزار کیلیڈ سے جیتی اور سیمٹی نائن تازنڈ ایٹھ ہنڈرڈ سیمنٹین ووٹ حاصل کیے اور جیت گئی اور یہ عمران کا ایک عورت پر ٹرس تھا کہ یہ ان کو ہرا سکتی ہے اور پھر پانچ اکتوبر دو ہزار ٹھارہ کو انہیں فیڈرل منسٹر لگایا گیا پرائیم منسٹر کی ونگ میں شامل کر لیا گیا اور وہ کیابنٹ میں بیٹھی کیابنٹ کیا تھا ان کا محولیات ان کے بارے میں ان کے ایک فین کا کہنا ہے کہ اس کو آدھے ووٹ اپنی جنگ جوانت طبیعت اور اچھی تقریر کی وجہ سے ملتے ہیں بہت مینٹی ہیں پارٹی سے بہت کمیٹڈ ہیں ان کو جون دو ہزار انی میں ایک متنازہ فیصلے کا سامنا کرنا پڑا ان پر الزام تھا کہ انہوں نے نیکٹا کو اپنی بہن کی تائنیتی کے لیے خط لکھا ہے امران ہاں نے ایکشن لیا اور انہوں نے اپنے لیٹر ویڈڈوا کیا لیکن ان کا موقف تھا کہ میں رائٹ پہ تھی کیونکہ یہ پارٹی کے رول ان ریگولیشن کو فالو کرنے والی ہیں ارزارتال گل نے ہمیشہ ہی کمیٹمنٹ سے کام کیا ہے تیرہ مبیلین کے احساسے رکھتی ہیں اور اپنی کمیٹمنٹ سے اور محبت سے کام کر رہی ہیں اللہ تعالی ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت شکریہ کہ چینل اتنا گروہ کر رہے ہیں اور حضرتال تاج گل کو اللہ آسانیہ پیدا ہے